الحمدللہ حمدللہ مجھے مجھے فواقر رات ، جس کی مسعط زمین و آسمان کے مسعط کے درابر ہے جو ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رہتے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی جنت اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ میں دیکھا نہ کسی کان میں سنا نہ کسی کے لئے میں ان کا خیال گزرا لا عین امراد ولا اذن سمعت ولا فطر علیہ قلبی بشر ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جنت میں بڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و غافیہ سے بہتر ہے اگر جنتی اور زمین کی طرف جھاک دے تو زمین و آسمان کے دیان کا عصہ رشن ہو جائے کسکر کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے کہیں گناہ زیادہ بہتر ہے جنت میں ایک درکھ ہے جس کا نام شجرہ توپہ ہے اس کا سایا اتنا طویل و عائد ہے کہ چلنے والا سو ساتھ تک چلے تب بھی اس کا سایا ختم نہ ہوگا جنت میں جانے والے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے نہ انہیں کبھی نہ انہیں کبھی مہتاج کی گیرے کی نہ ان کے کبھی قبر پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی پنا ہوگی ادنا جنتی کا یہ ہار ہوگا کہ اللہ رب العصد رسے اشارت فرمائے گا تمنا کر وہ تمنا کرے گا اللہ تعالی اس کی تمنا کو پورا کرے گا اسی طرح اس سے بار بار تمنا کرنے کے لیے کہا جائے گا اللہ تعالی اس کی تمنا کو پورا کرتے رہے گا جب اس کی تمنا کو پورا کرے گا جب اس کی تمنا کو پورا کرے گا اللہ رب العصد رہے گا لگمار تمنا ہی کا امیت کا امعہو میں نے تم کو وہ ساری چیزیں دے دی جس کے تم نے تمنا کی اور اتنا ہی اور بھی جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے ترمیان سو سال کا فاصلہ ہے ہر درجے کی وساط کا یہ عالم ہے کہ ساری باریاں کے لوگ ایک ہی درجے میں سرا سکتے ہیں حضرت ابو سعیب خودی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اتنا جنتی کا یہ حال ہوگا کہ اس کے ارد گرد اس کے آس پاس اسی حساب کو تام ہوں گے بہتر ہونے ہونی ہوتی سبرجن اور یا بھو کہیں اتنا بڑا بڑا خوبہ کا یاد کیا جائے گا جو ملک شامل کے مقام چابیہ سے لے کر ملک یبر کے مقام سران تک وسیع و عریض ہوگا سب اہلِ جنت تمام اہلِ جنت حصہ جاؤں گے ان کے طرح ساتھ ہاتھ جاؤں گے ان کو ایسے تاج بنائے جائے گے جس کا معاملی موطی بھی مشرق اور مغرب اور روشن کر دے گا عزیز ساتھیوں جنت میں کونے اور چاندے کے بردن ہوں گے مسحریہ مسحریہ اوزاد تک یہ لگے ہوئے ہوں گے ہر طرح کے آرام و راعت جسے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں موجود ہوگا ہر طرح ہر کام کے لئے خدمتدار حاضر ہوں گے اہلِ جنت جنت سے کبھی نکارے نہیں جائیں گے اہلِ جنت جنت سے کبھی نکارے نہیں جائیں گے نہ ان کو کبھی موط تاری ہوگی دور، شہر اور شراح کی نہریں جاری ہوگی جو چاہیں گے جتنا چاہیں گے کھائیں گے اور جنت میں جتا چاہیں گے ازادی کے ساتھ دھومیں گے اہلِ جنت کا سب سے بڑا تعظم و اکرام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزد ان سے راضی ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے عزیز دوستو کیا یہ جنت ہیمیں بھی جائے گی کیا آپ نے اس کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑے گا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سے معمولی چیز حاصل کرنے کے لئے بھی محردوں کوشش کرنے پڑتی ہے بے کوشش تو گئے محرد معمولی چیز حاصل نہیں ہو سکتی تو بتائیے ایسے آشو آرام اور جنت اپنے انعاروں اکرام اور جنت جب بیلا محرد میر جائے گی ہرکس نہیں جنت حاصل کرنے کے لئے محردوں کوشش نہیں پڑے گی بلا کوشش جنت نہیں بھیل سکتی جنت حاصل کرنے کی کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی حکموں پر جلے اللہ اس کے رسول کی تعریفات کی تعایداری کرے اس کے حکموں پر جلے 首先 ہم اللہ پہلے دانچہ کی حاصل کرنے کی اللہ تعالیُ خواué اور ایسے جنیت عادد کرے گا اور ایسے جنیت عادد کرے گا جو ان نینک و ان جو صب عادد فرمائے ہیں اللہ تعالی عالم صرف تظف ل عباراء جنت رسول اعمار